پاکستان میں گو کے دیگل جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں جس میں خاص طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بیسک انفرسٹرکچر کے حوالے سے جو کام کیا گیا وہ وقت کی اہم ضرورت تو ضرور تھا کمیونکیشن گیپ کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے لیکن سب سے زیادہ انوائرمنٹل چینجز جو ہیں خاص طور پر یہ جو محولیاتی تبدیلی ہے اس کے جو برے اثرات ہیں اس سے بچنے کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے ماضی میں لیکن موجودہ حکومت نے خیبر پختنخواہ میں اس کا آغاز کیا اور عربوں درخت کے دعوے کیا اور عربوں درخت لگائے کچھ معاملات اس میں رہ گئے تھے لیکن دیفینٹلی درخت لگانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم پاکستان نے ایک مرتبہ پھر کلین این گرین پاکستان کا آغاز کیا خود انہوں نے پودا لگایا اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر صفائی مہم کا بھی آغاز کیا گیا اس کی جو امپورٹنس ہے اس کے بارے میں ہم آپ سے آج تفصیلاً آپ کو آگاہ بھی کریں گے اپنے ماہرین سے ان کی رائے بھی جانیں گے لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب گلوبل وارمنگ کی وارمنگ دی گئی پوری دنیا میں تو کچھ جیپنیز اور خاص طور پر یورپین کچھ ریسرچرز تھے ان کی پریزنٹیشن سامنے آئی اور اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ کوئی گلوبل وارمنگ نہیں ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان ساتوے نمبر پر گلوبل وارمنگ کی زد میں ہے کیونکہ بڑے بڑے گلیشرز ہیں پھر ہمارے جو بڑے بڑے پہاڑی سلسلیں ہیں ایک لمبی فہرز تھے اور تفسیح ہے امریکہ ہے اس کی کچھ سٹیٹس ہیں ان کا ذکر بھی اس میں آتا ہے لیکن اس نے گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہمارا کتنا کنٹریبیوشن ہے ہم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے اس محولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے اور اس کے کیا ایمپیکٹ اس خاص طور پر جو اس کا ایمپیکٹ ہوتا ہے پانی کی زیر زمین پانی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ڈاؤن فال ہمارا ایک عرصہ دراز سے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں ایگری کلچر ریچ ایگری کلچر کنٹری جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے ایگری کلچر کو اگر ہم اپنے سیکٹر کو دیکھیں تو ہماری جو ذریعی اجناس اور پیداوار ہیں اس میں کمی بھی مختلف خطرات کو جنم دیتی ہے دوسری جانب پانچ سال میں دعویٰ کیا گیا وزیراعظم پاکستان کی جانب سے کہ یورپ سے زیادہ صفائی ہوگی پاکستان میں اس پر بھی ہم بات کریں گے کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ صرف کراچی میں سالوں لگ گئے لیکن ابھی تک کراچی کا کچھرا بھی مکمل طور پر صاف نہیں ہوا تو پانچ سال میں وہ سٹریٹیجی کیا ہوگی پاکستان تحریک انصاف کیا موجودہ حکومت کی جس سے پانچ سال میں یورپ سے بھی ہم بہتر ملک کو صاف کر دیں گے اس پر تفصیل بات کریں گے لیکن آج جب اس مہم کا آغاز ہوا اور میں نے آف پی ریکارڈ بھی یہاں پہ بات کی کہ ہم نے اپنے بچوں کا پوٹنشل دیکھا اپنے بچوں کی کیپیبلیٹی ہم نے دیکھی کہ ہمارے بچے ماشاءاللہ کتنا اچھا بولتے ہیں اور ہمارے بچوں کو معلومات کتنی اچھی ہیں اور جو اسادزہ اکرام ہیں دیفینٹلی ان کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے آج وزیراعظم صاحب نے جب اس کا سنگے بنیاد رکھے یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن انہوں نے جب پہلا پودا لگایا اس کے بعد انہوں نے بچوں سے بات کی پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں پھر مختبو کا آخر گلوبل وارمنگ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو ٹیمپریشنز بڑھ رہے ہیں اور اس پہ پاکستان کدھر ہے سیونت جو سب سے متاثر ہونے والے ملک ہیں اس میں سے پاکستان سات نمبر پہ اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ جیسی جیسی ٹیمپریشنز اوپر جائیں گے بارشیں کم ہوں گی ہمارے جو ہماری جیٹیو امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے جو گلیسیز ہیں ہمارا جو زیادہ تار پانی دریاؤں میں آتا ہے وہ گلیسیر سے آتا ہے تو جیسی جیسی ٹیمپریشنز بڑھیں گے گلیسیز پگلے شروع ہو جائیں گے وہ پگلیں گے آخر میں پھر پانی کم دریاؤں میں اتنا ہو جائے گا کہ ہم فلڈز بھی بڑھ جائیں گے اور سی لیول وہ ہمیں اتنا ایفیکٹیو کرتا ہے جتنا ہمیں یہ ایفیکٹ کرتا ہے کہ ہمارے گلیسیز میلٹ ہوں گے دریاؤں میں پانی کم ہوگا اور ہمارا جو سارا ملک ڈپینڈ کرتا ہے دریاؤں کے اوپر اور اگریکلٹر پہ وہ متاثر ہوگا اس لیے اس لیے یہ درخت پگانا بہت ضرور ہے اور اور کیا کرتے ہیں درخت اکسیجن دیتے ہیں اور وہ کیا کرتی ہے وہ پولوشن کو ابزورب کرتی ہے جو یہ گاڑیوں کی پولوشن ہوتی ہے یہ ہوا میں تو اکسیجن ابزورب کرتی ہے گلوبل وارمنگ کا ناظرین وزیراعظم پاکستان نے جب بچوں سے بات کی تو جس طرح میں آپ بتا رہا تھا کہ ہمارے بچوں کی جو انفارمیشن ہے آپ دیکھیں کہ یہ سکول کے بچے ہیں لیکن ان کے پاس وہ انفارمیشن موجود ہے جو ہمارے ایکسپرٹس بھی سم ٹائم نہیں بتا پاتے ہمارے پولیٹیکل ورکت بھی نہیں بتا پاتے ایک تو اس کا یہ پہلو ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا لانگ ٹرن پلیننگ ہے پانچ سال میں اربوں درخت کی باتیں کی جا رہی ہیں اس کو عملی جامع کیسے پہنایا جائے گا ماضی کے کچھ تلخ تجربات بھی ہماری زندگی کا حصہ ہیں اس پر بھی بات کریں گے مہمانوں کا تعرف کرواتے چلیں سید نظر شاہ صاحب ہمارے صرف موجود ہیں سیکریٹی ہیں فارس این وائل لائف بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر زہور سرور صاحب آپ وائس چیئرمن ہیں ای تی ایم ای انجینئر اسیٹیشن بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا شبنم شیب سماجی کارکون چیئر پرسن ون کاز ون پیٹ بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آوری کا اور روبینہ مقبول صاحبہ آج تو آپ ڈیفینیٹلی مقبول ہو گئی ہیں آپ پرنسپل ہیں اسلامباد کالیج فور گرز بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا آئی ٹھنک سیکریٹ صاحب گفتگو کا آغاز پرنسپل صاحبہ سے کیا جائے تو کیسا رائے گا جیسا کہ میں نے اپنے افتدائی کلمات میں بھی کہا کہ ہمارے بچوں کا پوٹینشل دیکھ کے آج سب سے پہلا ہم سٹارٹنگ بھی مائی پیسل مجھے بہت خوشی ہوئی آپ یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کا سکول میں آنا اور اس کے بعد بچوں میں گھل مل جانا اور جس طریقے سے انہوں نے اناگوریٹ کیا اور پودا لگایا کیسا لگا وہ پورا محول ذرا بیان کیجئے گا ایکشی جی جی ہم بڑے لکی اپنے آپ کو اور بڑا آنٹ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی مہم تھی جو پورے پاکستان میں شروع ہونی تھی اور آج کی ڈیٹ اس کے لئے فکس کی گئی تھی کہ فیڈرلی پرائم منسٹر صاحب اس کو سٹارٹ کریں گے اور ہم تو بڑے آنٹ تھے سب سے پہلے بڑے ایکسائٹڈ بھی تھے اس کے لئے میں بھی میری ٹیم بھی اور سب سے زیادہ بچے بھی اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم ان میں صرف اویرنس کا ورڈ نہیں ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں we want to inculcate in them ان کے اندر وہ سرائیت کر جانا چاہیے کہ اویرنس بسیکلی کن کو کہتے ہیں دونوں باتوں میں گرین پاکستان کے لئے بھی اور کلین پاکستان کے لئے بھی گرین میں صرف خودہ لگا دینا کافی نہیں ہوتا اس کو نرشنگ کرنا اس کا خیال کرنا اس کو پانی دینا بسیکلی ہوتا ہے تب ہی وہ سروائیف کرتا ہے اور مجھے کہیں کہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کام ہم ایڈیوکیشن میں کرتے ہیں جیسے ہم اپنے بچوں کو نرشنگ کرتے ہیں جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا تعلیم اور تربیت اب کچھ تربیت کا فقدان دکھائی دیتا ہے یہ ہماری بیڈ لگتی ہے لیکن جہاں سے میرا خیال ہے چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کریں وہ ہی پہلا دن ہے اور اسی کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے اگر ابھی بھی ہماری یوتھ میں اقبال نے تو کہا ہے ذرعنم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیض ہے ایسا کی تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ابھی بھی اپنی یوتھ سے نا امید ہیں تھوڑا سا انہیں سیدھا راستہ چاہیے تھوڑی سی انہیں گائیڈنس چاہیے کہیں ایسا تو نہیں گلوبل وارمنگ کے حوالے سے آپ نے پہلے سے بچوں کو تیار کیا تھا نہیں گلوبل تیار تو کرنے کی بات ہی نہیں ہے میرا نہیں خیال اب تو یہ ایک اوپن سیکرٹ تھا نہیں بن گیا ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر سال ذرمی کی تپش کتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور وہ فیل کی جاتی ہے کسی کے کہنے نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو ہم بچوں میں ہمارے تیکسٹ کا حصہ ہے ہمارے سیلبس کا حصہ ہے لیکن وہ باتیں ہیں جو کتابوں میں پڑھائی جاتی ہیں بچٹکلی جو ہم فیل کر رہے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اسی کی بیس کر کے ہم اپنے بچوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں تیچی گلوبل وارمنگ ایک ٹرمنالوجی نہیں ہے جو آپ کی جنر سائنس کی کتاب میں سوشل سٹیڈیز کی کتاب میں آپ کو پڑھا بھی جائے بلکہ ایکچولی آپ اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں فیل کریں کہ وہ کہاں کہاں ہے اور کیسے افیکٹ ہو رہی ہے یہ بتائیے گا کہ آپ سکول میں آپ کا کوئی ایسا ایڈمیلسٹیشن یا منیجمنٹ میں کوئی ایسا مختص کیا ہے جی بالکل ایکچولی آپ نے جیسے فرمایا کہ تعلیم و تربیت تو دونوں حصے ہیں اب ہم نے اپنی باقی جیسے ہم کمیٹیز بناتے ہیں جیسے ہم دسپلن کمیٹی بناتے ہیں جو دسپلن کو دیکھتی ہے ایک اور ہماری کمیٹی ہے جو دفرنٹ فیکٹرز میں کام کرتی ہے سمیلرلی یہ ہے وہ سیوک سسائیٹی آلسو اور وہ سیوک سسائیٹی صرف یہ نہیں کرتی بہی بات کہ خالی بتاتی رہتی ہے زبانی کے کیا کرنا ہے یہ what the civic stance is کیسے اس کو انکلکیٹ کرنا ہے کیسے اس کو implement کرنا ہے کیسے اس کو practically کر کے دکھانا ہے سو وہ سیوک سسائیٹی کا کام ہی یہ ہے کہ جی وہ ان میں صرف اس awareness کو نہ صرف بتائے انکلکیٹ کرے بلکہ implement کر کے بھی بتائے ہمیں تو وہ کمیٹی مرلہ آل دوار چوبیس گھنٹے وہ کام کرتی رہتی ہے ہمارے ساتھ اور ہم بچوں کو پہلے ان بچوں کو train کرتے ہیں پھر ان کو اپنا investors بناتے ہیں پھر آگے وہ as a ambassador اگلے بچوں کو اپنے ساتھ train کرتے ہیں لیکن ہمیں امید تو یہی سے ہے کہ اگر ہم اپنے class 1 کے بچے کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے lunch کر کے اپنا جو rapper ہے اپنا جو juice کا ڈبا ہے وہ آپ نے کہاں بھینکنا ہے اس کو کیسے کرنا ہے تو اس سے ہی کہانی شروع ہو جاتی ہے سیکنری صاحب شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں ماضی کی کچھ تلخ تجربات بھی اس میں ہیں ایک جو اس کا political impact ہے میں اس پر بات نہیں کروں گا بیروکریسی کے ساتھ وہی جو آپ کی اپنی domain جو rejection ہے اس پر ہی میں آوں گا میں بات کروں گا یہ بتائیے گا سر کہ خیبر پخت مخواہ میں اربوں درخت tree plants وغیرہ tree cuttings کے حوالے سے timber mapia کے حوالے سے جو آپ کی کار کردے گی یہ آفٹی ریکارڈ بھی ہم نے اس پر بات کی بہت اچھا آپ نے perform کیا لیکن اربوں درخت کیسے لگائے جائیں گے ایک تو ہمارے پاس پانی کی کمی ہے دوسری جانب یہ جو درخت لگائے جائیں گے اور اس کے ساتھ سے صفائی مہم بھی ہوگی تو یہ پانچ سال میں ہم یورپ سے کیسے آگے چلے جائیں گے دیکھیں کہ یہ جو clean and green پاکستان کا جو آج جس کی integration ہوئی ہے یہ پوری جو VNI یہ جو پورا project ہے اس کے اندر پانچ main component ہے ٹھیک ہے ایک تو ہم نے forest cover کو increase کرنا ہے 10 billion کا جو target ہے وہ دوسرا ہے solid waste management آپ کی اور liquid waste آپ کے جو دریا pollute ہو رہے ہیں آپ کی جو streams pollute ہو رہی ہیں آپ کی نیریں جو pollute ہو رہی ہیں اور چوتھا جو اس کا component ہے وہ ہمارا sanitation ٹھیک ہے mostly cities میں آپ دیکھیں urban areas میں دیکھیں آپ کے جو tourist resorts ہیں وہاں پہ جتنی بھی severage lines ہیں ان خاری کی ساری فعل کرتی ہیں آکر rivers میں جہاں پہ اس سے جو ایشو آپ کا آ رہا ہے وہ clean drinking water یا safe drinking water وہی پانی آپ کے pollute دریاہ آ رہے ہیں آپ کے اور unfortunately یہ اتنا important sector جو کہ neglect ہوا اور میں کہتا ہوں کہ یہ شاید آج سے تیس سال پہلے یہ project اس طرح کے start ہونے تھے آج سے تیس سال پہلے شروع کرتے تو آج جو water burn diseases ہیں ہماری آپ نے گرمی کے بعد کی آپ نے smug کا جو events سے last time آپ نے دیکھ لیا کہ کیا حالت تھی پھر اس کی جو negative impacts ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ کتنا جو budget ہے ہر family اپنا help کے خرچ کر رہی ہے اور main جو آپ کی diseases کی دو major sectors آپ دیکھ لیں وہ air pollution اور پانی پانی کا تو even کہ میرا خیال ہم خود بھی جو پانی پیتے ہیں unfortunately اس کے بارے میں بھی certain نہیں ہے کہ وہ پانی ساپ ہے یا نہیں ہے لیکن سب وہ تو تین ایسے factors ہیں انجینئر اور ٹیکنیکل اگر اس میں دیکھا جائے تو اس میں surface water ہے drinking water ہے پھر ہمارا اس کے بعد پراجیک لانگ کیا گیا بیسیکلی تو VNS کی یہی ہے کہ ان کو حل کرنا ہے آپ کا جو پانی ہے جب وہ پائیپ لائن سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو زیادہ کہیں پہ آپ کی پائیپ لائن لیگ کر رہی ہوتی ہے یا اس کے زنگ ہو جاتا ہے تو بہت سری یہ ایشوز آتے ہیں اس سے وہ ہوتا ہے آپ نے بات کی اس کی ٹین بلین کی آپ نے بات کی یہ میں آپ سے شیئر کروں کہ جو آپ خوب بہتر جانتے ہیں جو ہمارا 1 بلین کا پراجیکٹ تھا الحمدللہ اس میں ابھی 1.18 بلین ہم نے اگینس 1 بلین تارگٹ ہم نے ریز کی پودے کیونکہ انٹرنیشنلی ایک نالج کیے گئے اور ابھی جو لیٹلی تمام ہیومن فیکٹرز جو فیکٹرز ہیں ان کو نکال کے جو سپارکو ہے فیڈل گورمنٹ کا ادارہ ہے منسٹری آف ڈیفنس کے ساتھ اٹیشت ہے ان کے ساتھ ہم نے ایک پراجیکٹ انیشیٹ کیا ہے جتنی ہماری پلانٹیشنز ہوئی ہیں وہ سیٹل آئیٹ ہم ان کے امیجز سپارکو لے رہا ہے اور وہ انیلیسز کر کے دے رہا ہے کہ جسے آپ کی ٹو تھاؤزن سائیٹس ہم نے ابھی تک دیکھ لی ہیں گروت پرسنٹیج آپ کی کیا ہے پوری قوم کو پتہ چل جائے گا ہمارے تھروں نہیں کسی تھرڈ پارٹی کے تھروں نہیں بلکہ فیڈل گورمنٹ کا جو ادارہ ہے اور آرمی کے کنٹرول میں ہیں اور سیٹلائٹ کے تھروں وہ تھری چیزیں دے رہے ہیں جہاں تک اس کی بات تھی اب دوسرا ایشو آپ نے یہ کہا کہ کیسے آپ اس کو کرنا ہے جب یہ سٹارٹ ہوا یہ پراجیکٹ تو آلموس ہماری تمام پروینسز کے ساتھ ابھی میرا انٹریکشن نہیں ہو سکا اس کے علاوہ پنجاب جی بی اے جے کے بلوچستان کے پی میں تو خدم کر رہے ہیں اور ایون کہ سن بھی اس میں بڑا پرو ایکٹیولی انٹرسٹیڈ ہے جو جو کلائمیٹک چینجز آ رہی ہیں یا موس سیونت ولنرابل کنٹری ہمیں اس کا نقصان جو ہے اس کے جو امپلیکیشن ہیں وہ اوپر سے شروع ہوگی اور نیچے تک جتنا جاتی جائیں گی وہ بڑھتی جائیں گی سن بھی سن پہ جو اس کی نیگٹیو امپلیکیشن ہوں گی وہ اور فار سیریس ہوں گی تو دیٹرز وائز سن بھی اس میں بہت انٹریس شاہ صاحب پروینس وائز اس کا تھوڑا سا کمپیریزن بھی کریں جہاں پہ آپ کی وارٹر کی ڈیپس تین ہنڈر ڈیٹرز 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 بھی ہیں تھوڑی سی ٹیکنیکل لینگویج بھی بات کر لیکنے سادھا لفظوں میں سمجھائے گا رکھتوں کو ایک تو ہمارے نیچرل دریہ ہیں دوسرا ہم ڈیم بنا رہے ہیں کہیں اس کے لیے جو آلٹرنیٹ ہوگا سبچی چیوٹ ہوگا اور پانی کی جزویت ہوگی اس کو پورا کرنے کیلئے کیا سیجیشن ہیں اور اس کے اندر آپ کو ٹیکنیکل کوئی ایسا ابحام یا وہ پہلی بات تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک ایسے لیڈر پاکستان میں آئے ہیں جنہوں نے واقعی انوائرمنٹ کے بارے میں نا صرف سوچنا شروع کیا بلکہ سٹارٹ میں آتے ساتھ ہی انہوں نے ایک ایسا کام شروع کر دیا جو کہ پوری انوائرمنٹ کے اندر ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہم یہ سوچ نہیں ہے کہ کاربن کانٹین ایر میں داخل کون گار ہے یہ پولیوشن آ کہاں سے رہی ہے سموگ آ رہی ہے اس پہ ریشن ان کی ٹھیک نہیں ہے پراپر انسٹالیشن ٹھیک نہیں ہے یہ سب سے امپورٹن چیز ہے جو پوری دنیا میں بھی ہوتی وہ آپ کی انڈسٹری سیٹ اپ ہوتے ہیں جو کہ نورمالی ریزیڈنچل ایریا میں بھٹا بھٹا اس کے ڈیفینیٹ بھٹا ہے بھٹا جو ہمارے جتنے بھی جو پلانٹ لگیں جہاں ہلی کے بات یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے سامنے اس سائیڈ پہ میں ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ سے آپ کے اس کلیٹ پرم کی مدد سے پلیز اس کے بارے میں ہم سوچیں میں خود کنسلٹن ہوں انڈسٹری کا میں بہت انڈسٹری میں جا چکا ہوں میں کنسلٹن کے طور پر کام کر رہا ہوں بہت بڑے بڑے ناموں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ فیکٹریز کو پتا ہی نہیں ہونے چاہیے اب دیکھیں اس میں میں آپ کو مثال دوں گا انڈسٹر روپ کی ہماری سیسلا واد میں کھوڑیا مالا کے پاس ایک سکری ہے اگر ہماری انڈسٹری کراربن کریڈٹ کی اوپر ہی کلیم کرنا شروع کر دے تو ایک ہی ہی پنڈن اویلی بلی ہم انڈسٹری کے پاکستان لے لیکن گنتی کی لیکن کچھ حصہ اگری کلچر لینڈز کا بھی تو ہے اگری کلچر لینڈز بلکل جب گنڈم کی کٹائی ہوتی ہے اس کے بعد عالت ہوتی جنگل جنگلوں کو آگ لگائے جاتے جنگل ہوتیاں ہوتی ہیں اس میں جتنا ہم اس کو بھی ہمارا حصہ ناظرین مطلب آپ کراچی لے چلیں گے جہاں صدر مملکت ڈاکٹر آریف لگی ویس کینسر آگاہی مہم کی ایک تقریب ہو رہی ہے اس سے خطاب کر رہی ہیں اور اس کی ایک کہانی ہے کہ یہ بیٹ کانسر کیسے فوکس میں آگیا ایسے آیا کہ سب سے پہلے تو سمیدہ نے اور میں نے سوچا کہ میں نے سیبلی میں وہاں اور سینٹ کے اندر جتنی خواتین ان کو بلا کر وہاں پریسن ساؤس کے اندر کھانے پر بلایا جائے جب میں نے سوچا کہ بلایا جائے تو پھر اتنی اہم لوگ ہیں اس سے کوئی خائدہ پر اٹھائے گا تو بریس کینسر ایویرنس منت تھا اور اس کے متاضر تھوڑا سا میں جانتا تھا اور کچھ اور بھی میں نے اس کے متاضر معلومات حاصل کیا میں ایک روپیہ جو پریونشن میں خرچ ہوتا ہے وہ سو روپے کیوریٹیو ٹریپونٹس کے اندر بچاتا ہے مگر کیونکہ ہم ڈاکٹر ہیں ہماری جو ٹرینی ہوتی ہے وہ آہم طور پر کیوریٹیو اعتباد سے زیادہ ہوتی ہے کہ یہ علاج کرنا ہے علاج کرنا ہم اسی پر فوکس رہتے ہیں ارپون اپیرز کی مشینیں چاہیے یہ چاہیے اور یہ گھول جاتے ہیں کہ بہت سارے ایسی آسوں کے ساتھ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں اور پھر ہاتھ دھو ہاتھ نہیں دھو گے تو communicable diseases لگتی ہیں communicable diseases سے اس طرح سے بٹا جا سکتا ہے and there are hundreds of thousands of deaths which can be prevented so breast cancer is more than this can be immediate focus ڈرکار تھا اور breast cancer کے مطالب یہ کہ ڈیٹیالوجی کا یا وجوہاز کا کیوں ہوتا ہے نہیں پتا مگر یہ ضرور بات میں کہ شاید breastfeeding سے کم ہوتا ہے اور پاکستان کے اندر جو پیٹر میں نے پڑھے تو وہ alarming اسمانہ کر کے دے کہ پچاس فیصد یہاں پر اس کی 5 year survival نہیں ہے جبکہ دنیا میں 99% 5 year survival ہے اس کا وجہ کیا ہے یہاں پر دیر میں آتا ہے جب treatment کیلئے آتا ہے تو دیر سے آتا ہے دیر ہیٹنیا آتا ہے کہ اس کو ڈیالوج نہیں کر پاتے تو ڈیالوج نہیں کر پاتے کیونکہ ہماری بہنوں کو خالاؤں اور ماں کو پتہ نہیں کر پتے ہیں لہذا the first step prevention کے اندر ایک تو میں I am grateful to that because she pointed out what is being done in this area اور جہاں prevention آتا ہے تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں جو لوگ elect ہوئے ہیں ان کی تو ذمہ داری بہت بڑی ہے کہ اس پاس کو آگے گے دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ government کے vehicles and prevention کے وہ بہت ہے اس میں lady health visitor کا رول جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں ہیں اس میں بھی بہت اہم ہے کیونکہ اس کی outreach جو ہے وہ شاید پڑی اور چیز میٹھ نہیں کر سکتی one to one لیلیل پر lady health visitor تھی جاکر بتائیں اس کے اوپر میرے پاس اور بھی بہت سارے burdens ہیں میں سمجھتا ہوں کہ lady health visitor کو زیادہ competence بنانا پڑے گا بہت ساری چیزوں سے مثال بہت ساری پوپلیشن کنٹرول ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں it's the best vehicle which the government has تیسرا vehicle جو ہے وہ ہے media چلے دے اچھا میں بڑا کچھ تھا مجھے چار دن پہلے میں بڑا کچھ تھا میں کیا کچھ تھا کہ لوگوں نے مجھے کہا اور health visitor نے بھی مجھ کو کہا کہ تیلیوزن پر پہمرا کا قانون یہ کہتا ہے کہ دس پیسر public health messages جانتے ہیں میں نے کہا قانون تو میں دیکھوں تاکہ یہ implement کرائے جائے جب قانون جب میں نے پڑھا and she's also a stickler for reading up and seeing the word قانون بڑا عظیصہ تھا قانون یہ تھا کہ دس پرسنٹ سے زیادہ نہیں کرنا کمال ہے یہی دس پیسر سے زیادہ نہیں کرنا کا مطلب ایک پرسنٹ کو بھی پار ایڈ یا آدھا پرسنٹ بھی کرو یا نہ بھی کرو تو دس پرسنٹ سے زیادہ نہیں کرنا یہی اتنی ختمنات کی رہی پریونشن کہ اگر بتا دیا تو لوگوں کو پتا چاہتے آئے گا لہذا دس پیسر سے زیادہ پہلے تھا اچھا تو زیادہ I've talked to the law minister میں صرف اس میں چند words بتیں ہیں اس میں ایتا کہ not more than 10% تو میں نے کہا کہ not less than 10% اتنا اتنا چینک کریں but television is a medium جس کو میں سمجھتا ہوں کہ public health messages and prevention کا اس سے بہتر مینئنید ہوگی جتا کہ آپ اس کو compulsion نہیں کریں گے وہ اس پر نہیں آئیں گے وہ اس بات پر کچھ ہے کہ عزرہ صاحبہ جو ہے people party کی ہیں اور کوئی اور خاتون PTI کی ہیں یہ لڑا دے آپس میں تو ان کے لانکنگ بڑھتے ہیں so they are very active with that so they have to be a force to look at it so breast cancer کے لئے mammography is probably ضرورت ہے مگر لاسوں لوگوں کو کرنی سکتے ہیں پھر میں نے عزرہ صاحبہ سے یہ اور بات کی کہ I'd like to make her aware right now she mentioned the fact کہ baby vaccine کی availability کی اس بار سے بہت سارے issues ہیں so I have requested that baby vaccine اور بہت سارے vaccine snake venom is a big issue since کے اندر میسال جتورہ تو اپنے اس نے صاحب ہے کہ وہ import نہیں ہے وہ antivenom has to be made looking at a snake bite snake itself تو وہ پاکستان کے لئے انڈیا سے کچھ چل جائے گا پا پاکستان میں اندر variety of snakes تو لہٰذا the national institute of health کو I am just conserving with the health minister کہ اس کی vaccine production کو اور antivenom production کو بڑھائے جائے but I would like to work with them with timelines not وادے وادے without timelines are still relevant پاکستان 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 بسم پاکستان کو بڑھائے Could be that please کراچی میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہے ہیں دکٹر صدر عریف الوی ان کا کہنا ہے کہ بریسٹ کینسر کے خاطنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے غیر جانب دار رہ کر دارت آ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں صدر بننے کے بعد میں نے پارٹی عہدے سے ستیفہ دے لیا صحیحت کی شعبے کی بات کی انہوں نے انہوں نے کہا کہ صحیحت کی شعبے کی بہتری کے لیے میں مسلسل کام کر رہا ہوں بریسٹ کینسر کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا اہم کردار ادا کر سکتا ہے یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین یہ پہلا فیکٹر اب وہاں سے شروع آتا ہے جب بارش پڑتی ہے درخ کے اوپر اس کی ٹینیوں کے اوپر اس کے پتوں کے اوپر تو جو اس کی فورس ہے جو اس کی انٹینسٹی ہے جس پریشر سے نیچے آ رہی ہے تو وہ اس کو نیچے سے سنبھالتا ہے یعنی جب اس کے ساتھ ٹچ ہو کے نیچے آتی ہے تو پتے بھی پانی اردار کرتے ہیں اور نیچے رورس میں بھی جاتا ہے رورس کے اندر جو اللہ پاک نے میکنیزم رکھا ہے کہ آپ یہ سنگلاف پاڑوں میں جو ہمارے جنگلات ہیں اس میں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ یہ اس پہاڑ میں ایسا دیودار یا پائنٹریز کیسے نکل آیا یہ کہ وہاں پہ ہر درخت نہیں اڑتا جی میں وہ بھی اس سائٹ پہ بھی آتا ہوں کہ کس ایکو سسٹم میں کون سا ایکالوجیکل دون میں کون سا درخت اگتا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے وہ تیسری بات ہوگی یہ آپ کا پہلا قویسٹن تھا میں صرف جنرل کیونکہ آپ کے اس پروگرام کی توادت سے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ درخت پانی کے کنٹیکس میں ہمارے لئے کتنے امپارٹنٹ ہے تو جب پانی کے افضاب کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو اس کے اندر ویمز یہ بناتے جاتے ہیں کہ آپ کوئی سنو اگر پڑتی ہے یا وہی پانی ہے تو وہ پانی اندر سے پہاڑ کے اندر سے یہ دمیر کے اندر جانا شروع ہو جاتا ہے دوسری جو سب سے بڑا اس کا امپارٹنٹ رول ہے کہ جب آپ کا درخت نہیں ہوگا داریکٹ آپ کی بارش آئے گی تو جو آپ کی اوپر سائل ہے وہ سائل کو بھی اٹھائے گی جب سائل کے ساتھ وہ موو کرتی ہے تو چھوٹے چھوٹے جو پیبلز ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ اور یہ سلسلہ سنو بال رولنگ جو ہے وہ ایفیکٹ شروع ہو جاتا ہے اور نیچے جب جاتا ہے تو یہ ایک تباہی تباہی کلائمر چینج کے کنٹیکس میں آپ دیکھیں تو یہ بہت امپارٹنٹ ہے کہ اس میں جو ایکسٹریم ایونٹس تھے ہمارے وہ بہت زیادہ ان کی فورکاسٹ ہے کہ وہ چیزیں بہت زیادہ ڈیمیج کریں گی دوسری بات کی کہ آپ نے پانی کیسے دینا ہے کنزرویشن جو آپ نے پریزیڈنٹ صاحب کی بات کی کہ گراؤنڈ وارٹر کو ریچارج کرنا ہے اس میں یہ جتنے بھی پروینسز ہیں فارسٹری پروینچل سبجیکٹ ہے اور یہ صبحوں نے کرنا ہے فیڈل گورمنٹ نے صرف فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کوارڈینیٹ کرنا ہے اس کے لیے جو ہے وارٹر کنزرویشن آپ کہیں پہ چھوٹے چھوٹے پانڈز بنائیں آپ چھوٹے منی ڈیمز آپ بنائیں آپ تو کوئی لیکس ڈیولپ کر لیں تو وہ سارے کی ساری جب پانی روکتا ہے تو آپ کا گراؤنڈ وارٹر ریچارج ہونا شروع ہو جاتا ہے ہماری بدنصیبی یہ ہے اس ملکی کہ ہمارے پاس کوئی بڑے ریزیر بھائر ہے ہی نہیں مور دن مرسر وارٹر منیجمنٹ کو یہ تو ہمارا پہلا فیکٹر ہے اس کو تو پہلے ہم نے کنٹرول کرنا ہے یہ تو پہلی بار ہوا نا کہ کسی کو یہ احساس ہوا اب آپ بھی محل بنانے کے اس میں لگے رہا ہے میں بھی محل بنانے کے چکر میں لگا رہا کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ جب پانی نہیں ہوگا تو یہ ہمارا محل جو ہے یہ پہلے سے ہمارے کس کام کا ہوگا تو یہ پہلی بار ایک ریالیزیشن ہے اور یہ اویرنیس اس کے اندر لوگوں کے اندر آ رہی ہے محل والوں کا ہی زیادہ قصور ہے اس میں دینی انوال ہوں ہم سارے اس میں انوال ہیں ہم بھی اپنی گاڑی سے موٹر وے پہ جا رہے ہوتے ہیں دکشٹ کھائے جوس پیئے ریپر ڈبا باہر ہم پھینکتے ہیں دو چار دفعہ چلانو لگ پتا جائے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں پوری قوم کا قصور ہے نا بیسکلی تو قوم کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اچھا کام ہے ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ جب آپ تمبر مافیا کیلئے پکڑ دھکڑ کریں گے ٹری کٹنگز بھی نہیں ہوگی کاغذ پیپر وڈ ورک یہ دیگر کام پھرکا ہے دیکھیں ہمارا جس طرح یہ ابھی یہاں پہ ایک پینلس نے بات کی کہ ہمارا فارس کبر جو نیشنل لیول پہ ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ منیموم ٹوئنٹی فائی پرسنٹ آپ کا جو ٹوٹل ایریا ہے منیموم ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ہونا جائے اور انفرٹنیٹلی ہمارا لیس دن فور پرسنٹ ہے ٹھیک ہے اس میں اگر آپ ایمپورٹ نہیں کریں گے تو آپ کا جو اگزسٹنگ ریسورس ہے وہ سارے دیپلیٹ ہو جائے گا اس کی امریکن ایک ان کا فارس کئے کہ ان کی ایک ریسر پیپر میں پڑھ رہا تھا اس نے ہمارا ایٹین انچ ڈایا کا جو ملبری ٹری ہے اس کی ادھر دن فیول جو ویلیو ہے انہوں نے ایسیس کی کہ کتنا پانی یہ ارزار کرتا ہے کتنی اکسیجن یہ دے رہا ہے کتنی کاربن سیو کے سٹریٹ کر رہا ہے کتنے پولیوٹن کے ارزار کر رہا ہے تو اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈھائی لاکھ پرہنم کی اس کی وہ ویلیو ایک ملبری ٹری کی انہوں نے کلکولیٹ کی ہے اور اسی ایٹین انچ ڈایا کا ایک جو ہمارا جو دارہ ٹریز ہے تو وہ ساڑھے پانچ لاکھ کے قریب اس کی ادھر دن یعنی جو ایکو سرویسز وہ دے رہا ہے ادھر دن ٹبر اس چیز کے اوپر اگر آپ جائیں تو اگر باہر سے آپ کو جو لکڑی آ رہی ہے جو ٹیمبر آپ کو آ رہی ہے سیٹل کومنٹ کو اس وقت یہ ہائی ٹائم ہے کہ اس کے اوپر زیرو ٹیکسیشن ہو سب سے گائز کریں اور آپ اس کو انکرش کریں اس کی ایمپورٹ کہ تاکہ جو آپ کے پاس لیمیٹڈ ایک ریسورس ہے اور جو ریسورس آپ کا ڈیویلپ ہو رہا ہے ایک اور چیز میں آپ سے بہت امپارٹن جو شیئر کروں گا کہ جی آجی سے ہم نے 2012 میں ایک سٹیڈی کروائی کے پی میں ان کی ریپورٹ کے مطابق امارے جو 83% فارس ڈیمیج ہو رہا ہے کے پی میں آپ ایک بندے کے پاس پانی نہیں ہے پینے کے لیے وہ اسے اپنی تقدیر سمجھ کے پیسا رہے گا مر جائے گا اگر کھانے کے لیے نہیں ہے تو آپ اس کو تقدیر سمجھ کے آپ بھوکے رہ کے مر جائیں گے لیکن آپ کے پاس کھانے کے لیے ہے پینے کے لیے ہے اور پکانے کے لیے یا اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو آپ ہر قسم کی پینیلٹی اس کے لیے رسک آپ لیں گے جرمہ آپ کریں گے یہ ہائی ٹائم ہے جو اگزسٹنگ فارس اس کو بچانا ہے اور وہ انرجی پلانٹیشن آپ نے کرنی ہے کہ تاکہ لوگوں کی جو فیول ورڈ ریکوائرمنٹ ہو یہ میں اس کنٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی دو منٹ تالے ایک جو ڈیبیٹ چلا کہ جی یہ درست ہے یہ اس کے بعد یہ کھٹینا یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جب اس ٹاپیس میں ہم بات کرتے ہیں تو جو سٹیٹ ہمارے اس سٹیٹ کے پاس بڑی لیمیٹڈ لینڈ ہے جس کے اوپر کسی آت تک پوشن ہے کہ اس سے اوپر ایک سبسٹینچل ہم نمبر آف پلانٹس ریس کر لیں گے اس کے بعد جب تک آپ نے پرائیویٹ انڈیویجیلز کو جو کمیونٹی ہے اس کو انوال نہ کیا ہے تو آپ کیسے اتنا فارس کور جو ہے پچیس پرسنٹ پر لے کے جائیں گے اور ایک انڈیویجیل میری زمین ہے اور آپ آئیں اور مجھے کہیں کہ جی میں درست لگا کے دیتا ہوں یا آپ درست لگائیں اور آپ نے اس درست کو جو ہے وہ کوئی مقدس چیز بنا کے آپ نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے یا درستوں کی اوپر لگ دیں کہ یہ کٹنا ہے یہ کٹنا نہیں ہے اچھا درستوں کا بھی تو ایک ایج فیکٹر ہوتا ہے سنوبر ہے جس لائک بلوچستان میں آپ دیکھیں کہ سنوبر جو ہے وہ ایک انچ جو ہے میرے خیال میں ہر دو تین سال کے بعد بڑھتا ہے دیکھیں جتنی ایک فارس کروئنگ سپیشیز ہیں ایک ہماری سلو گروئنگ سپیشیز ہیں سپیشیز یہ جو پائن سپیشیز ہیں یہ سلو گروئنگ ہیں اس میں انہیں چاہیے کہ فارس کروئنگ سپیشیز انکھرک کریں کہ جو آپ کی تیمبر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی آپ کی پوری کریں اور جب تک آپ نے اس میں اکانومی کو اکنامکس کو نکال دیا آپ فیل ہو جائیں گے آپ کنگر ویشیز اور مکورٹیشن آپ کچھ کہنا بھی چاہیں گے لیکن ایڈ کر دیتا ہوں مجھے یاد آئی جس طرح شاہ صاحب نے گفتگو میں کے دوران مختلف ٹریز کا ذکر بھی کیا آئی وینٹ ٹو کراچی اور میرے کچھ دوستے انہوں نے مجھے کہا کہ درستہ یہ جو سامنے والا درستہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پر کوئی پرندہ یون آکے نہیں بیٹھتا اور اس کو کسی پانی کی ضرورت نہیں ہے اور یہ یوں بڑھتا ہے دنوں میں بڑھ جاتا ہے نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی درخت اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ہماری انویرمنٹ کا کیا امپیکٹ ہوگا یہ چیزیں تو یہ بھی تو ہم نے دیکھنی ہے یعنی وارٹر منیجمنٹ ہے پلس ہم نے اس کا انتخاب کرنا ہے کون سی ٹریز ہوں گے پھر ہم نے امپورٹ کو جو ہے وہ کرنا ہے تو دو تین چیزیں پرلل لے کے چلنا تھوڑا سا مشکل نہیں ہوگا مشکل کچھ نہیں ہے جی اگر سوچ ہو اور اس کی پر پروپر استرس کی جائے تو ہرکیز ہو سکتی ہے ہمیں کچھ گورنمنٹ نے توفے میں کچھ ایسے درخت دیئے جن کو لگایا اور وہ ایک ایک درخت بیس بیس درختوں جتنا پانی پیتا ہے اور اس کا ہمیں پھل بھی کوئی نہیں دیتا آپ کو پتا ہے ان چیزوں میں ایک پوائنٹ یہاں پر ڈسکس کرنا چاہتا تھا تھوڑی در پہلے میم نے بھی بات کی آپ نے بھی ہائی رائز بیلڈنگ کی بات کی ہائی رائز بیلڈنگ کو بننے سے روک کر نہیں سکتا ہائی رائز بیلڈنگ بننی ہے جیسے پوپلیشن بڑھ رہی ہے لینڈ اتنی ہے دنیا میں نہیں نہیں ہائی رائز بیلڈنگ کی طرف جائیں گے نہیں نہیں وہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں یہی بات میں کرنا چاہتا تھا چھتوں پر لان بنا دی رہے ہیں چھتوں پر لان بنا چکے ہیں لوگ چھتوں پر لان بنا چکے ہیں لوگ اور یہ کمپلشن ہے بلڈنگز کے لیے کیونہ انہیں اتنے پودے اپنے چھتوں پر رکھنے ہیں یہ ان کی کمپلشن ہے اور صرف یہ کسام کی بات نہیں ہے چینہ کی بات ہے یہ امریکہ کی بات یہ ضرور ہے جی وہ اس لیے کہنا ضروری ہے کہ دنیا اس طرف جا رہی ہے گرین کے کونسٹرکٹ پر جا رہی ہے جہاں تک آپ نے انجینئرز کی بات کی میں ضرور اس بارے بات کرنا چاہوں گا ہمارے ہاں جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے کتنے انجینئرز ہم انوالو کرتے ہیں جس وقت ہم کسی کنسٹرکشن کی طرف جاتے ہیں جب ہم تھیکہ ستم پر چل رہی ہوتے ہیں اس میں کتنے انجینئرز ڈرائنگز کے مطابق چل رہے ہیں ڈرائنگز لے کے چل رہے ہیں یہ بھی ایک بڑا انٹسٹنگ پوائنٹ ہے پھر بات بیچ میں آئی کنسٹرکشن کے حوالے سے انرڈی کنسٹرکشن کے بارے میں ہم نہیں سوچ رہے ہیں ہم صرف اس کی یوٹلائیزیشن کے بارے میں یا ویسٹیج کے بارے میں کام کرتے ہیں ہم وارٹر کی منیجمنٹ کی بات آئی میں پھر بات دوبارہ انڈسٹری کی طرف لے کے جاؤں گا فریز لگاتے جائیں گے ٹیمبر ماسے کے خلاف کام کرتے جائیں گے لوگ دڑا در ٹیوبیل جو ہے وہاں پر بورنگ ہوتی رہے گی سیور بند جائیں گی اس کے پر بھی جو بھناڈ ہے exactly وہ گورنمنٹ کی پروپرٹی ہے اس پہ بھی کبھی نہ کبھی بھناڈ ہے بالکل چلنا پڑے گا اور یہ چلنا اس لیے ریکشن دینی ہوگی سر اس کے اندر جو بلدنگ کنسٹرکشن اتنی سپیش سے ہمارے یہاں چل رہی ہے اس کے اندر گرین بلدنگ والے کونسٹ لانے پڑیں گے کنسروریشن کا سوچنا پڑے گا سیکٹریوں کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں سیونٹی سیونٹی پرسنٹ تک ان کے بجلی کے بالکام ہو چکے ہیں اندرگویشن کے اوپر کام کر کر کے وہ سب کیا ہے وہ سب ضائع ہو رہا ہے چاہے وہ بجلی ہے چاہے وہ پانی ہے یا وہ گیت ہے اور اس میں کاربن کنٹنٹ پراؤنس کی ادم توجہی اور پراؤنس کی جانب سے کنٹریبیوٹ نہ کرنا بھی بہت بڑی وجہ ہے کئی پر مائکرو پلاننگ نہیں ہے ایٹیم کونسٹیشنل ایمینمیٹ کے بھی ہم باتیں کرتے ہیں لیکن پراؤنس کا کہیں کنٹریبیوشن اس طرح دکھائی نہیں دے گا سر پراؤنس کا کنٹریبیوشن اپنی جگہ ہے فیڈل کا کنٹریبیوشن اپنی جگہ ہے میں تو دوبارہ اس بات کی بات کروں گا کہ جیسے تم لوگوں تمہارے پر بیسے حکمران آئیں گے وہ کتاب نے بلکہ سچی بات لگ دی آج اگر میں تھوڑا سا اپنی کنزرویشن شروع کر دوں گا تو اپنے آپ پروونس بھی کریں گے اور گورنمنٹ بھی کریں گے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آج اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے میں نے اپنی فیکٹری کو میں نے اپنے گھر کو میں نے اپنی بلڈنگ کو گرین کونسٹ کی طرف لے کے جانا ہے میں نے ہی لے کے جاؤں گا تو میرے سر پہ جو مرضی اکران آجے وہ دو اور اب بھی پودے لگا دے وہ ٹھیک نہیں ہوگا جب تک میں نہیں سوچوں گا کہ میں نے کنزرو کرنے کا سوچنا ہے پلاننگ کمیشن میں کئی دفعہ جاتے ہیں وہاں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ سر یہ مٹکہ جو رہا ہے لیک ہے نیچے سے آپ جتنی مرضی پانی ڈالتے جائیں لیک ہوتا رہا ہے کہ لیکیج کو روکنا ضروری ہے جنریشن سے کے ساتھ ایک درخ کو پانی دینے کے لیے مشین سٹارٹ کی جاتی ہے ایک درخ کو پانی دینے کے لیے اور اگری کلچر سائیڈ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کا زیادہ ہو رہا ہے یعنی ایون کہ ہم نے اس طرح بھی دیکھا کہ پچاس اگر کی زمین کے لیے ایک ٹیوگر بنا دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ بیچارے کسی کی چھے آٹھ ایکر زمین اس کو پانی تک نہیں دیتے باقی پانی سارا ضائع ہو جاتا ہے بلکل صحیح کہ آنا ہے اس کے لیے ریفارم لانے کی ضرورت ہے بلکل اس کے لیے ریفارم لانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے مجھے اپنی سوچ چینج کرنی ہے اور ہماری پوری کمیونٹی کو اپنی سوچ چینج کرنی ہے سر حکومت سے ہمیں کنسلویشن کی طرف جانا ہے سر حکومت سے ہے بلکل ہے میں نے تو پہلے سے بات کر دی میں نے تو پہلے سے بات کر دی کہ گورنمنٹ کو اگر یہ کاربن کانٹنٹس روکنے ہیں تو انڈسٹری کے لیے سٹرک ریفارم بنانے ہیں کہ ان چیزوں کو کریں گے مجھے تھوڑی سی جو اویرنس کی بات ہو رہی ہے ہم لوگ ساری اویرنس کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہم لوگ یہ نہیں بتاتے کہ کس چیز کی اویرنس ہوتی ہے جیسے ابھی آپ نے کہا ہے اگری کلچر میں پانی کا بڑا زیاں ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں آج کل ہر چیز پر آپ کہتے ہیں ڈیجیتلائیزیشن ہو گئی ہے ہماری جتنی بھی موبائل سرویس کمپنیز ہیں انٹرنیٹ سرویس کمپنیز ہیں ان لوگوں کو یہ پاس بڑے سوفیئرز ہیں یہ لوگ اپنے اس کے تھو جو ہے نا وہ اویرنس پھیلا سکتے ہیں کہ اس طرح کہ آپ کی کراپ کے لیے صرف ڈراؤپ بھی چاہیے ہوتا ہے آپ اس کو کسان کو وائس میسیجز سے آپ ان کو بتائیں کہ آپ کی فصل جو ہے تو شلیکٹیویس پہ بھی تھوڑے فال ہو جائے نا جی جی میں یہی بتا رہی ہوں میں اس پہ کام کر رہی ہوں میں اس پہ کام کر رہی ہوں بھی اتنی اویرنس مجھے ہے کہ میں آگے کسی کو بتا سکوں کہ آج کل سوفیئرز بنے ہوئے ہیں کہ آپ کے منڈے ٹیوزڈے وینسٹے کے ساتھ آپ کو ایک ایپ مل جاتی ہے آپ کا پانی جو ہے وہ آپ رین شاور کے تھو آپ اپنی کراپس پہ دیں آپ کا پانی بھی بچے گا آپ کے جو سسٹم کے ساتھ آپ کا لنک ہو جائے گا آپ اپنے کسان کو اپنے فارمرز کو اپنے اگری کلچر کو اتنا زیادہ ڈیجیٹالائزیشن پہ لے جائیں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو اپنے ہمارے آنے والے لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جو پانی بچ جاتا ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے مینج بھی کرتا ہے کہ ایک ٹیوویل جو اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹیوویل جو ہے وہ ایک ہی زمین پہ کھلا گا ہے اب وہ اتنی کراپ کو اتنا پانی نہیں چاہیے پوری دنیا میں یہ ریسرچ ہے آپ نے روٹس کو پانی دینے کی بجائے ہم تو پتہ نہیں ہنڈرڈ فٹ نیچے پانی دینا چاہ رہے ہیں دوسرا ابھی آپ نے ایک بات کی جس طرح سیکھری صاحب کو بھی بتا رہے تھا کہ آپ کو لکڑی امپورٹ کرنی پڑے گی تو سب سے پہلے میں نے بات کی کہ آپ نے یہ ایریا جو ہے یہ اس لیے کہ یہ یہاں پہ یہ والا پودہ آپ نے لگانا وزیریہ صاحب نے ایک مہمتہ آغاز کیا بٹ اس پہ اب ہمارے جیسے لوگوں کو اور کمپنیز کو جو ہے وہ اس پہ اتنی زیادہ اویرنس دینی چاہیے کہ آپ نے صرف یہ والا پلانٹ اس ایریا میں لگانا ہے تاکہ وہ اس کی گروتھ اتنی ہوتی جائے تاکہ وہ ہمارا وہ والا سرکل بھی چلتا رہے کہ ہمارے ہر چیز پہ کنٹرول بھی ہونا چاہیے میں نے پورا گھر لکڑی کا بنا لیا کیونکہ مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں ہماری کانومی کو متاثر کر رہی ہے یہ ایک سیکٹر ہے یہ آپ جو کہہ رہی ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ ہم نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے ہم نے اپنی 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 جب آپ پودا لگاتے ہیں تب آپ کی اتنی کاؤسٹ نہیں آتی ہے جب اس کی آپ پیئر کر رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ کی اتنی کاؤسٹ نہیں آتی ہے لیکن جب آپ اس کو کٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے پورے اس کی زندگی کی آپ کیمت لگا رہے ہوتے ہیں اب وہ والی کیمت جو ہے وہ آپ کو کہاں سے مل رہی ہوتی ہے وہ اسی طرح مل رہی ہوتی ہے آپ کو وہاں پہ کنٹرول کرنا چاہیے جس طرح ہم ٹیکس لگا دیتے ہیں کہ ہر کمپنی نے ہر بد دینے جو ہے وہ ٹیکس دینا ہے تو اسی طرح جسی بڑی بڑی انڈرسٹیز جس طرح یہ کہہ رہے ہیں تو گورنمنٹ کو وہاں پہ ایک سٹرکنس کر دینی چاہیے کہ اس کمپنی کے ذمہ میں اگر یہ اتنی پلوشن کھیلا رہا ہے اور اس کمپنی اور یہ ہماری انڈرسٹیز میں ہے بیوائل سیکٹرز میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ان کے سی ایس آر پھر یہ چیز جو ہے ان کو کمہ ہوتی ہے کہ آپ نے کمیونٹی کو ڈیولپ کرنا ہے اور اس میں آپ نے اتنی پلانٹیشن پلوشن خراب نہیں پلوشن کے لیے تھی کرنے کے لیے آپ کو اتنی پلانٹیشن کرنی ہے تو یہ چیزیں اس طرح گورنمنٹ کا کام صرف یہ ہے کہ وہ رسٹرکٹ کرے قانون بنائے اس پہ انپلیمنٹیشن کرے باقی جو ہے وہ عوام کا کام ہے کہ ہم لوگوں نے کس طرح بہت شکریہ شامنم آپ کو اور بہت خصوصی طور پر میں شکریہ دار کروں گا اسادزہ کی بہت سی رسپیکٹ ہے میں آج اگر اس مقام پہ ہوں یہ ہم سب بیٹھیں تو اسادزہ کی وجہ سے نہیں ہے لیکن گھڑی کی جو سوئیے بڑی بے وفا ہے وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا تو میں اس کی بھی معذرت چاہوں گا بہت شکریہ بہت شکریہ ربینہ مقبول صاحبہ شامنم آپ کا بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر زور صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین آپ نے گفتگو سنی وہ ایک شیر علامہ محمد اقبال صاحب کا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تکاریب میں یہ شیر تو آپ نے بہت سارے سنے ہوں گے کبھی اس کی ڈیپتھ میں تفسیر میں اور تفسیر میں جانا ہے کہ صرف حکومت میں نہیں کرنا ہوتا صرف ریاست میں نہیں کرنا ہوتا صرف سوشل ایکٹیویسٹ میں انجینئر میں ڈاکٹر میں ٹیکنوکریٹ میں نہیں کرنا ہوتا ایک عام آدمی نے اپنے گھر کے سامنے کچھرا اٹھانا یعنی صفائی مہم میں تو بہت سارے لوگ آپ دیکھیں بڑے بیجز لگا کے کپڑے و اپڑے پہن کے چلے جاتے لیکن اپنے گھر کے سامنے سے کبھی کچھرا اٹھانے کی زہمت نہیں کی ہر شخص کا اپنا ایک حصہ ہے جب تک وہ حصہ نہیں ڈالے گا اور آل اس کا کوئی امپیکٹ اچھا نہیں ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ